اسلام علیکم dear students today we are going to discuss the topic the types of share the course is financial accounting 2 and I am your course instructor Dr. Mohamed Wajid Raza details میں جانے سے پہلے کہ share سے کتنے types ہے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ share کروں کہ capital structure کیا ہے capital of a company سے مرات ہے جب آپ ایک company بناتے ہیں تو اس کے لئے جتنے funds چاہیے ہوتے ہیں وہ funds کہاں سے آئے ہیں suppose اگر آپ کو 10 لاکھ روپیر چاہیے ہیں 1 million تو وہ پیسے آپ ادھار لیں گے یا آپ پھر اپنے آپ سے ڈالیں گے یا تو آپ کسی کے ساتھ partnership کریں گے یا پھر اپنے پیسے لگائیں گے یا پھر آپ ادھار لیں گے تو جگر آپ ادھار لیتے ہیں تو اس کو borrowing کہتے ہیں اگر آپ اپنے پیسے لیتے ہیں یا investors سے shares والے funds لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو money invested by the owners کہتے ہیں تو اگر آپ ادھار لیتے ہیں borrowing کرتے ہیں تو پھر اس کے دو source ہیں یا تو آپ bonds issue کرتے ہیں ایک کمپنی بانڈ ایشو کر دیتی ہے لوگ اس کو خرید لیتے ہیں اور جب یہ بانڈ ایشو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی نے لوگوں سے ادار لیا ہے اور جس بندے نے بانڈ خریدا ہوتا ہے اس سے مطلب ہے کہ اس بندے نے کمپنی کو قرض دے دیا ہے تو یا تو آپ بانڈ ایشو کر سکتے ہیں یا پھر آپ لانگ ٹرم بینک لونز لے سکتے ہیں اگر آپ اپنے پیسوں سے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ شیرز بیچتے ہیں مارکت میں تو اگر ایک کمپنی شیرز بیچتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ادار نہیں لے رہی بلکہ وہ انویسٹر سے پیسے لے رہا ہے شیرز کے بنیاد پہ ایکوٹی کی بنیاد پہ اس کے ملکیت کی بنیاد پہ تو شیرز آپ یا تو کامن شیرز ایشو کر سکتے ہیں یا پھر آپ پریفر شیرز ایشو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیرز is equal to ایکوٹی کیپٹل and there are two main types of شیرز ordinary شیر جس کو ہم کامن سٹاک بھی بولتے ہیں اور پریفر شیر اچھے types of share یہ سلیڈا کو میں نے پچھتے کلاس میں دیکھایا تھا کہ اگر ہم شیرز کی types کی بات کریں تو مختلف کٹیگریز ہیں شیر کی جیسے پروموٹر شیر ہے آرڈینری شیر ہے پریفرنس شیرز ہے پروموٹر شیرز وہ ہے جو کمپنی کی پروموٹرز ہوتے ہیں جو پہلے سٹیج پہ کام کر رہے ہوتے ہیں پروموشن کا ان کو آپ پروموشن کیلئے شیرز دیتے ہیں آرڈینری شیرز کو آپ کامن شیرز بھی بول سکتے ہیں کامن سٹاک بھی کہہ سکتے ہیں یہ وہ شیرز ہوتے ہیں جو جنرل پبلک خریدتے ہیں پریفر سٹاک بھی جنرل پبلک خرید سکتے ہیں لیکن پریفر سٹاک کو کچھ چیزوں میں فوقیت حاصل ہوتی ہے کامن سٹاک پہ آئیے ان کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں ایک آرڈینری شیرز کی اگر ہم بات کریں تو اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے ڈسکس کیا ہے کہ اس کے فیچرز کیا ہیں اور انٹائٹلمنٹ انٹائٹلمنٹ مطلب کہ اس کو کون سے حقوق حاصل ہیں تو کامن شیرز کیا ہوتے ہیں جناب یہ جو کمپنی بنتی ہے اور جو اپنے شیرز بناتے ہیں اور پھر جنرل پبلک کو بیچتے ہیں جو عام شیرز ہوتے ہیں جو کوئی بھی خرید سکتا ہے اور جس کی ایک ووٹنگ رائٹ ہوتی ہے اس کو ہم کامن سٹاک بولتے ہیں اس کے فیچرز کیا ہے فیچرز can be fully paid the shareholder has paid all of the initial capital reflecting the full value of the share on جتنے شیر پہ اس کی فیس ویلی ہوگی اس کی قیمت ہوگی شیر ہولڈرز نے وہ تمام قیمت کمپنی کو پیئر کی ہوتی ہے دوسرا ہے can be partially paid لیکن ضروری نہیں کہ یہ fully paid ہو یہ جو کامن سٹاک ہو یا تو آپ یہ fully paid کر سکتے ہیں کہ جو کمپنی ہوگی وہ جب شیرز بینجے گی تو تمام لوگوں سے جس کی فیس ویلی جتنی ہوگی شیرز کی اتنے پیسے لے کے شیر دے گی یا پھر یہ شیر ٹریڈنگ ہو سکتی ہے پارشل پیمنٹ پہ پارشل پیمنٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ کمپنی اس شیر کے اگر فیس ویلیو دس روپیہ ہے تو وہ پانچ روپیہ انویسٹرز سے لے لیتے ہیں اور پانچ روپیہ پھر وہ بھاد میں پی کر دیتے ہیں تو اس کو ہم partially paid کہتے ہیں تو یہ پارشل پیڈ میں کیا ہوتا ہے پارٹلی پیڈ میں کہ جب کمپنی کچھ پیسے لے لیتے ہیں انویسٹرز سے اور کچھ ان کے پاس پڑے رہتے ہیں تو جب کمپنی کو پھر بعد میں ضرورت ہوتی ہے تو ضرورت کے بعد کمپنی پھر ان شیر ہولڈرز سے دوبارہ وہ جو باقی آیا پیسے ہیں وہ لے سکتے ہیں کامن شیر ہولڈرز جو ہوتے ہیں ان کو ہم normally the true owners of business بھی کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن جو کمپنی کو own کرتے ہیں اچھا جی انٹینٹرل میں ان کی وہاں گر ہم بات کریں مطلب کی ان کے کیا رائٹس ہیں ان کے کیا اپٹیکیشنز ہیں سب سے پہلے اس میں آتا ہے full risk and reward of investing چونکہ یہ کمپنی کے حقیقی مالک ہوتے ہیں تو ان تھیوری جتنا کمپنی کا رسک ہے وہ تمام رسک یہی لوگ bear کرتے ہیں وہ رسک انہی لوگوں پہ آتا ہے اس کے بدلے جتنا ریٹرن ہے تو وہ ریٹرن بھی انہی لوگوں کا ہوتا ہے جب بھی کمپنی اپنے میٹنگ کال کرتی ہے اور اس میں کوئی ریزولیشن پاس کرتی ہے تو اس کے جو ہم ووٹنگ کرتے ہیں کہ ہاں یہ ریزولیشن ہمیں پسند ہے یا ہم اس ریزولیشن کے خلاف ہیں نو تو یہ جو ووٹنگ رائٹ ہے یہ بھی انہی کامن شیئر ہولڈر جو ہوتے ہیں یہ آرڈینری شیئر ہولڈر جن کو ہم کامن سٹاکس بھی کہتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے تیسرا جو ان کا انٹائٹنلمنٹ ہے that is receive dividends میں نے پہلے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم جب بھی شیئرز خریدتے ہیں اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے ریٹرن حاصل کرنا اور ریٹرن ہوتا ہے دو طرح کا dividend اور capital gain تو یہ جو کامن شیئر ہولڈر ہوتے ہیں ان کو ایک یہ بھی حق حاصل ہوتا ہے کہ جب کمپنی dividend announce کرتی ہے تو اس dividend میں ان کا حصہ ہوتا ہے یہ وہ dividend لے سکتے ہیں dividend half year leave ہو سکتا ہے quarter leave بھی ہو سکتا ہے منتلی بھی ہو سکتا ہے dividend board of directors کے discretion پہ ڈیویڈ کرتا ہے جب board of directors چاہ رہے ہیں تو وہ dividend announce کر سکتے ہیں اگر وہ سمجھے کہ dividend نہیں دینا چاہیے اور پیسے کمپنی پہ دوبارہ لگانے چاہیے تو اس کو ہم retained earning بولتے ہیں تو retained earning جب ہوتی ہے تو اس سال پر dividend نہیں ملتے تو ان شیئر ہولڈرز کو dividend تب ہی ملے گا جب کمپنی یا board of directors dividend announce کرتے ہیں دوسرا جو type of share ہے that is preferred share اب یہ preferred share کیا ہے اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ preference انس کو حاصل ہے اس share کو فوقیت حاصل ہوتی ہے کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو کامن stockholders کے پاس نہیں ہوتی اور ان stockholders کے پاس ہوتی ہیں for example اچھا اس کی features کیا ہیں پہلے features کی بات کرتے ہیں یہ article of association sits out precisely how they differ from ordinary shares اب جو کمپنی ہم بناتے ہیں اس کے لئے ہم article of association بناتے ہیں بہت ہی important document ہے جو کمپنی کی rules and regulations بتاتا ہے اس میں یہ clear cut لکھا جاتا ہے کہ preference shareholders کو کیا فوقیت حاصل ہوگی کن چیزوں میں ان کو preference دی جائے گی as common shareholder اچھا یہ hybrid securities ہیں they have characteristics of bond and equities hybrid مطلب کہ ان میں دو طرح کے qualities ہوتی ہیں ان securities میں کچھ خصوصیات bonds کے ہیں اور کچھ خصوصیات ان کی shares کے ہیں اس لئے اس کو ہم hybrid security کہتے ہیں تیسا جو اس کا feature ہے that is non-mooting preference share میں ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو تو preference بہت سی چیزوں میں دی جاتی ہے لیکن اس کے بدلے اس کی ایک shortcoming ہے کہ یہ لوگ vote cast نہیں کر سکتے pay picks dividend اب جب میں نے پچھتے ساہیڈ میں کہا کہ dividend تب ہی ملتا ہے جب board of directors announce کرتے ہیں اور common shareholders اس پر مطلب کوئی case وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں dividend کیوں نہیں ملا preference shareholder کے پاس یہ ایک quality ہوتی ہے یہ preference ان کو دیا جاتا ہے کہ ان کو جو dividend ہوتا ہے وہ fix دیا جاتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا bond کی طرح بھی ہوتا ہے bond پہ کیا ہوتا ہے آپ کو fix interest ملتا ہے اسی طرح preference shareholder میں آپ کو fix dividend دیا جاتا ہے یہ ضرور ملتا ہے legal priority legal priority کیا ہے جناب جب company liquidate ہوگی جب company ختم ہوگی اور آخر میں اس کے جتنے assets ہیں ان assets کی distribution ہوگی تو سب سے پہلے ان assets سے bond holders جن لوگوں نے قرضہ دیا ہوتا ہے سب سے پہلے ان کے پیسے واپس کیا جاتے ہیں جو باقی assets رہتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے پھر پیسے prefer shareholders کو دیا جاتے ہیں اگر ان سے بچ جاتے ہیں تو پھر وہ common shareholders کو دیا جاتے ہیں تو اگر پیسے اسی stage پہ ختم ہو جائے تو بے شک پھر آپ common shareholders کو کچھ بھی نہ دیں لیکن prefer shareholders کو آپ نے پیسے ضرور دینے ہیں common shareholders پہ ان کو یہ بھی ایک preference حاصل ہوتی ہے ان کے جی types of preference shares کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ہوتا ہے cumulative preference share so dividend entitlement accumulates if they are not paid one year ایک بڑی خاصیت ہوتی ہے یہ preference share کی کہ اس کو ہم کہتے ہیں cumulative attribute اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک سال کمپنی کے حالات خراب ہوں اور وہ dividend پہ نہ کریں تو اگر اگلے سال dividend پہ کرے گا تو common shareholders کو صرف اسی سال کا dividend پہ کرے گا لیکن preference shareholder کو صرف اسی سال کا نہیں ہوگا بلکہ اس کا dividend accumulate ہوگا accumulate سے مراد جمع ہونا تو اگر 2019 میں dividend پہ نہیں کیا تو 2020 میں اگر dividend پہ کرتے ہیں تو وہ 2020 کا بھی پہ کریں گے اور 2019 کا بھی پہ کریں گے وہ جمع ہو چکا ہوگا common shareholders کو اگر 2019 میں نہیں دیا اور 2019 میں پہ دے رہے ہیں 2020 میں تو آپ صرف 2020 والا دے رہے ہیں 2019 والا پہ شک نہ رہے ہیں non cumulative بھی اس طرح کا type ہوتا ہے preference shareholder میں preference shares میں جس کو ہم non cumulative کہتے ہیں that is if a company does not pay out dividend one year these shareholders miss out on this dividend اگر آپ نے article آپ association میں لکھا ہے کہ آپ preference share دے رہے ہیں لیکن یہ non cumulative ہوں گے تو non cumulative سے مراد ہوتا ہے کہ یہ بھی پھر common stock کی طرح ہو جاتے ہیں اس ایک specific case میں کہ اگر 2019 کا dividend نہیں دیا تو 2020 میں صرف اور صرف 2020 والا dividend دیں گے یہ پھر آپ پہ claim نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر article of association میں آپ نے ان کو cumulative share کہا ہے تو پھر یہ لوگ آپ پہ court پہ جا سکتے ہیں اور پھر آپ ان کو مجبوراً دو سال کا dividend دیں گے participating dividend کی اگر بات کریں participating preference shares کی تو یہ کیا ہے کہ the entitles the holder to a basic dividend but the directors can award a bigger dividend on a year when the profit exceeds a certain level اچھا اب اگر article of association میں لکھا گیا ہے کہ ان کو fix dividend دیں گے دو روپیہ پر share تو اگر ایک سال اس طرح کہتا ہے کہ profit زیادہ ہوتا ہے تو اگر profit زیادہ ہوتا ہے اور board of director زیادہ dividend اناؤنس کرتے ہیں تو اس سال یہ جو preference share holder ہے یہ اپنے دو روپیہ بھی لیں گے جو fix ہے لیکن اس کے علاوہ جو زیادہ dividend بن رہا ہے اس میں بھی یہ participate کر سکتے ہیں convertible preference share score سے ہیں تو carry an option to convert یہ اس طرح کے preference shares ہوتے ہیں جس کو آپ convert کر سکتے ہیں یا تو common stock میں convert کر سکتے ہیں آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے یا پھر وقت آنے پہ آپ یہ جو preference shares ہیں اس کو آپ born میں بھی convert کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس میں quality ہوتی ہے لیکن یہ تب ہی ہوتی ہے جب یہ article آپ association میں آپ لکھ دیں گے جو ہمارے preference جو shares ہیں یہ convertible ہوں گے اگر آپ نے اس کو non convertible کر دیا ہے تو پھر یہ shares نہ تو common stock میں convert ہو سکتے ہیں نہ آپ اس کو born میں convert کر سکتے ہیں redeemable سے مراد ہوتا ہے redeemable سے مراد ہے یہ ایسے shares ہوتے ہیں جو کمپنی ہے یہ کچھ عرصے بعد ان shares کو دوبارہ خرید لیتی ہے let us suppose 2020 میں ایک company بنی ہے اور اس نے redeemable share بیچے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 2028 میں ہم یہ shares واپس لیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ 8 سال company operations کرتی ہے تو 8 سال share owners کو dividend ملتا ہے اور جب 8 سال باپورے ہوتے ہیں تو یہ company دوبارہ سے یہ shares واپس خرید لیتی ہے اور اس کے owners کو پیسے واپس کر دیتے ہیں اگلے سلایڈ میں بھی ان کو میں نے تھوڑا تھوڑا دسکس کیا ہے آگے اس کو دیکھتے ہیں جیسے پچھلی سلایڈ میں نے کہا کہ آپ shares کو common shares اور preferred share کہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی آپ classification کر سکتے ہیں تو classification کیا ہے کہ یا تو آپ اس کو on the basis of conversion کر سکتے ہیں یا on the basis of redemption کر سکتے ہیں تو on the basis of conversion اگر آپ کرتے ہیں تو یا تو آپ کے پاس convertible preference shares آتے ہیں یا non convertible preference shares آتے ہیں نان کنورٹیبل پریفرنس شیئر سے بات ایسے پریفرنس شیئر جو جس کے پاس یہ ایک والیٹی نہیں ہوتی کہ وہ کامن شیئر میں کنورٹ ہو سکے اور کنورٹیبل شیئر وہ ہے جو اگر چاہے تو وہ کنورٹ ہو سکتے ہیں ایکویٹی شیئر میں اگر ہم کالیفیکیشن کریں کلاسیفیکیشن تو یا تو ریڈیمیبل ہوں گے یا پھر ار ریڈیمیبل ہوں گے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ریڈیمیبل شیئر وہ ہیں جو ایک خاص مدد کے بعد کمپنی واپس خرید سکتی ہے ایر ریڈیمیبل شیئر کیا ہیں یہ وہ شیئر ہیں جو کمپنی کے پاس لائف ٹائم تک ہوتے ہیں جب تک کمپنی ہوتی ہے تب تک یہ شیئر ہوتے ہیں یہ آپ کمپنی کے پاس نہیں لے کے جا سکتے ہیں کہ یہ آپ واپس لے لے اور مجھے مجھے پیسے واپس کر دیں یہ بھی ایک خاص قسم کے شیئر ہوتے ہیں لیکن یہ شیئر کامن شیئر ہولڈر اور پریفر شیئر ہولڈر سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ اگر ایک کمپنی لیکویڈیٹ ہو رہی ہے ایک کمپنی ختم ہو رہی ہو تو اس کی جتنے ایسٹ ہوں گے اس کی کوٹ کے ٹروی نیلامی ہوگی جتنے پیسے آئیں گے ان پیسے سب سے پہلے آپ نے بارڈ ہولڈر کو پیسے دینے ہیں جنہوں نے آپ کو دار دیا ہے ان سے اگر پیسے بچنے ہیں تو پھر آپ نے پریفر شیئر ہولڈر کو دینے ہیں ان سے اگر بچنے ہیں تو پھر آپ نے کامن شیئر ہولڈر کو دینے ہیں جب کامن شیئر ہولڈر اور پریفر شیئر ہولڈر کے پیسے واپس کر دیا جائیں اور اگر پھر بھی کچھ پیسے رہتے ہوں تو وہ پھر آپ ڈیفر شیئر ہولڈر کو دیکھتے ہیں اس کے کیا کریکٹریسٹکس ہیں تو rate of dividend is not fixed it depends on the availability of profit یہ بلکل کامن سٹاک کی طرح ان کو بھی dividend fix نہیں دیا جاتا جب profit ہوتا ہے تو dividend دے دیا جاتا ہے otherwise نہیں دیا جاتا dividend is paid after payment of dividend on equity and preference shares یہ different share کو dividend کم ملتا ہے جب preference share کو بھی dividend مل جاتا ہے کامن شیئر ہولڈر اس کو بھی dividend مل جاتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس ڈیفر شیئر ہولڈر میں ایسٹس کیش ہے تو پھر آپ ڈیفر شیئر ہولڈر کو پی کرتے ہیں اور لیکوڈیڈیشن کے ٹائم پہ ان کو سب سے آخر میں ان کے پیسے دیا جاتا ہے participatory اور non-participatory stock بھی preference shares میں یہ clause آتا ہے participatory preferred stock کون سے ہوتے ہیں so these are the shares جو کہ participation کر سکتے ہیں آپ پہ claim کر سکتے ہیں آپ کے assets پہ so after receipts of preferential returns also shares with common stocks in any remaining available deal proceeds کیا ہوتا ہے کہ جب company dividend announce کرتی ہے تو prefer share holder کو fix dividend دیا جاتا ہے suppose 3 روپیہ یا 2 روپیہ ان کو fix dividend allow ہے تو یہ وہ لے لیتے ہیں لیکن اگر company نے زیادہ profit کیا ہے اور وہ common stock holders کو 5 روپیہ dividend دے رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب prefer stock کو تو اپنی 3 روپیہ مل گئے ہیں بس وہ حتم نہیں 3 روپیہ ان کو مل گئے ہیں لیکن یہ جو باقایا extra dividend ہے اس میں بھی وہ participation کر سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں لیکن یہ کہہ اس common stock holders کے پاس نہیں ہے let us suppose اگر prefer share holder کو 3 روپیہ dividend دیا جا رہا ہے اور اسی سال common shareholders کو 1 روپیہ dividend دیا جا رہا ہے تو آپ common shareholders یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ باقی 2 روپیہ دے ہمیں بھی 3 دیں نہیں بلکہ ان کو جتنا دیا جا رہا ہے وہ اتنے ہی لیں گے لیکن اگر common share holder کو زیادہ دیا جا رہا ہے تو prefer share holder اس زیادہ amount of dividend میں بھی participate کر سکتے ہیں thank you so much آج کے لئے اتنا ہے اگر آپ کو کچھ question ہے تو آپ مجھے email کر سکتے ہیں ہے آپ کو کچھ چھستہ ہے